موسیقی 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 بھی دیا جائے تو وہ پلوٹ بکھتے ہیں اور ان پلوٹ پہ اچھی ریسل ویلیو بنتی ہے یہ ایک پہلا فیز ہوتا ہے جس میں سوائٹیز یہ چھوٹے لیول کی سوائٹیز ہوتی ہیں جو پانچ ہزار کنال تین ہزار کنال دو ہزار کنال کی سوائٹیز ہوتی ہیں ان میں ایسے کام ہوتا ہے اب جو سوائٹیز بڑے لیول پہ ہوتی ہیں جن کا ایریا جو ہوتا ہے وہ لاکھوں کنال میں ہوتا ہے تو ان کو اس موڈل پر چلنے کے لئے ڈیفکلٹی پیچھ آتی ہے کیسے پیچھ آتی ہے کہ جب کوئر پیجکٹ سٹارٹ ہوتا تو شروع میں ایک لینڈ پہلے پرکیور کی جاتی ہے اس لینڈ کو پرکیور کرنے کے بعد اس لینڈ کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے اگلا بلوک لانچ کر دیا جاتا ہے یا اگلا ڈسٹرک لانچ کر دیا جاتا ہے اس ڈسٹرک کو لانچ کرنے کے بعد پھر اس سے جو پیسے آتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کی فارم میں یا پچھلے بلوک کے جو پیسے آتے ہیں انسٹالمنٹ کی فارم میں اگلے بلوک اور پچھلے بلوک جو آپ کے فنڈز آتے ہیں ان فنڈز سے نئی لینڈ پرکیور کی جاتی ہے اس لینڈ کو پھر زیادہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح پر تھرڈ بلوک پھر فورت بلوک پھر فیف بلوک سو فور اینڈ سون یہ سرکل چلتا رہتا ہے جو کومن بڑی سوسائیٹیز کا موڈل ہوتا ہے جو بڑے پروجیکٹس کا موڈل ہوتا ہے جیسے سمارٹ ریٹک سٹی ہے تو اس میں یہی والا موڈل جو ہے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اب اس میں سوسائیٹیز جب اس موڈل پہ جاتی ہیں تو اس میں ہمیشہ ٹائم کے ڈلی آتا ہے اس میں ٹائم کے ڈلی آیسے آتا ہے کہ لیٹسے دو ہزار پچیسو کنال کی سوسائیٹی ہے تو سوسائیٹیز کو اس کو ڈلیور کرنے میں مشکلات پیش نہیں آتی اور اس کو ڈلیور کرنے کے بعد بڑا آسانی سے پروجیکٹ ڈلیور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پروجیکٹی مارکیٹ میں جو ریسل ویلی ہوتی ہے بڑا ایزیلی سسسین کر جاتی ہے اس موڈل میں جو ہوتا ہے وہ دونوں سائیٹ کا جنہوں ہیں ایک سائیٹ سے فائدہ تھی کہ انہوں نے پروجیکٹ کو آکہ ایکسٹین کرنا ہوتا ہے اس کیس میں سوسائیٹیز کو بہت زیادہ پیسے نہیں کماری ہوتی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوسائیٹیز عربوں یا کروڑوں روپیاں کماری ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگ یہ غلط فہمی ہے اس موڈل میں دونوں سائیٹ جو ہوتی ہیں وہ لاؤس بھی ہوتی ہیں بیلنس بھی بریک ایون بھی ہوتی ہیں اب آتے ہیں ڈیلر نیٹورک کی طرف کہ ہم لوگ ریسل کی فائل کو پریفر کیوں نہیں کرتے صرف فریش فائل کو کیوں پریفر کرتے ہیں میں اس کی وہ ریزن آپ کو اتاتا ہوں اس سے تمام میمبرز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور انٹ پر میں اس کا سلوشن ہی بتا دوں گا کہ آپ لوگ اس کو کیسے سوٹ اوٹ کر سکتے ہیں اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جب سوسائیٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پروسیزر یہ جو بزنس موڈل ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اب آتے ہیں جی ڈیلر نیٹورک یہ کیسے کام کرتا ہے اب جی جو سوائیٹی کا اثرائیز سیلز پارٹن ہے فرزمپل میں ہوں آپ کو نیا بلاک لانچ ہوتا ہے میں مینجمنٹ کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا سر یہ بیس کروڑ پر ٹیبل پڑا ہوا ہے مجھے اس کے بدلے میں کتنے بلوٹ دیتے ہیں آپ سوائیٹی مجھے ایک سپیسفک ریزرب انونٹری ایلوکیٹ کر دے گی اب میں اس انونٹری کو میرے پاس ابھی ٹوٹل ملا کے پانچ آفیسز ہیں جب وہ میں سٹاف کو دیکھوں اور اپنے آفیسز کے ایکسپینس کو دیکھوں تو مجھے منتلی ایٹلیس سکس ٹو ایٹ ملین روپیز چاہیے بریک ایون آنے کے لیے حالانکہ میرا جو ابھی نیٹورک ہے وہ اتنا ایکسپینڈ نہیں ہوا اب میں بریک ایون کاؤسٹ کی کال کر رہا ہوں صرف سیلریز کی رینٹس کی اب میں آئیٹی کی کاؤسٹ کو دہزار سی بات ہے وہ کانفیٹنچل ہے میں اس ویڈیو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کا وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے میں صرف جو روٹین کی کاؤسٹ ہے بریک ایون کاؤسٹ میں اس کا ذکر کہہ رہا ہوں کچھ کمپنیز ہوں گی جن کی بریک ایون کاؤسٹ اس سے کم ہوگی ہوتا ہے 1 ملین 2 ملین ہو اور کچھ کمپنی ہوگی جن کی بریک ایون کاؤسٹ اس سے زیادہ ہوگی ہوتا ہے 100 ملین ہو ہوتا ہے 150 ملین ہو so far and so on بریک ایون کاؤسٹ کیا ہوتا ہے بریک ایون کاؤسٹ ہی ہوتا ہے کہ for example میں کتنے پیسے کماؤں تو میرا مہینے کا جو ایکسپنس ہے وہ لیول پہ آتا ہے اب for example میری بریک ایون کاؤسٹ 8 ملین 80 لاکھ مجھے 80 لاکھ روپیہ بریک ایون پہ آنے کیلئے چاہیے منیمم اب میں 80 لاکھ کماؤں گا تو میں مارکریٹ میں سسٹین کر سکتا ہوں اب میں ری سیل اور فریش میں سے فائل دس سے پندرہ ہزار اگر کمیشن ہے بچاتے ہیں اب بچے مہینے کے تین سو فائل بیجتے ہیں تو ٹوٹل جو میری انکم ہوگی وہ ہوگی ساڑھے چار لاکھ روپیہ اب ساڑھے چار لاکھ سے شاید میں ایک جو سب سے چھوٹا آفیس ہوگا اس کے بھی ایکسپنس پورے نہیں کر پاؤں گا تو میں ری سیل کی بجائے میں ہمیشہ فریش کو پریفر کروں گا فریش کو پریفر کرنے کی جو دوسری بڑی ریزن ہوتی ہے کہ ہمیں سوسائیٹی کی طرف سے ریبیٹس ملتے ہیں کمیشن ملتے ہیں جو کہ اماؤنٹس اگر سوسائیٹی سے 150 ملین کی انونٹری بائی کی ہے پندرہ کروڑ کی انونٹری بائی کی ہے تو میں سوسائیٹی سے ایک سپیسفک نمبر اس میں کمیشن ملوں گا تو میں اپنی جو بریک ایون کاؤسٹ اس کو بڑا آسانی سے میچ کر لوں گا اگر میں مہینے کی ساٹھ ستر اسی یا سو فائلیں بیچتا ہوں تو میری بریک ایون کاؤسٹ میچ کر جائے گی اس لئے میں ریز سیل کو پریفر نہیں کروں گا میں فریش فائلز کو پریفر کروں گا یہ جو سیلز پارٹنر ہوتا ہے ان کا نظریہ ہوتا ہے ہم میمبرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے ان دونوں پارٹیز میں ہوتا ہے اس پورے موڈل میں کوئی ون ون بھی نہیں ہوتا نہ سوسائیٹی ون ون پہ ہوتی ہے کہ سائیٹی جی پلوٹ بیچتی ہے تو سائیٹی کا اربن روپے کمال لیتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ جو پیسے کماتے ہیں وہ دوبارہ اس موڈل میں انویسٹ ہو جاتا ہے یعنی فیوچر پرکورمنٹ میں استعمال ہو جاتا ہے ڈیلرز جو پیسے کماتے ہیں ہماری فیٹرنیٹی جو پیسہ کماتی ہے وہ دوبارہ پیسہ رینویسٹ ہو جاتا ہے اپنے بزنس کو بریک ایون پھلانے کے لیے یا اس کی ایکسپینشن کے لیے سو فار سون جو موڈل ہے وہ اسی طرح چلتا ہے تھرڈ جو ہوتا ہے ممبر ان کو لاؤس کیا ہوتا ہے ممبر جو ایک پرنسپل اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں فرزمبل کسی ممبر نے 2018 میں انویسٹ کی اماؤنٹ لیٹسے 2 ملین روپیز انسٹالمنٹ پے ابھی اس کی انسٹالمنٹ پوری ہوئی ہوئی ہے 2 ملین اس نے پے کر دیا میں نے یہ 20 لاکھ پے کر دیا اب 20 لاکھ پس کی فائل ابھی تک پروفٹ پے کیوں نہیں گئی اب زہر چی بات ہے وہ بھی لاؤس میں ہے اب دیکھا جائے تو اس بزنس موڈل میں تینوں پارٹیز لاؤس پہ ہوتی ہیں اب تینوں پارٹیز لاؤس میں ہوتی ہیں تو اس کا بینفیٹ کا بات ہے یا کس وقت آتا ہے اب جب بھی کوئی پرجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس پرجیکٹ کی نا لیگل سٹیٹس سے ہٹ کے اس کی پرجیکٹ کا سائز دیکھیں کہ پرجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے اگر وہ پرجیکٹ ہے جی لڑسے 1512 کنال پہ تو اس میں آپ کو کم ٹائم میں پیسے پے کرنے ہوں گے بٹ پیسے جو ہوں گے آپ کو زیادہ پے کرنے ہوں گے میں اگزیمپل یہاں پہ کوٹ سوسائیٹی سے نام اگر آپ کو لے دوں یہاں پہ پارک ویو سٹی اسلامباد پارک ویو سٹی لاہور کم ٹائم ملے گا آپ کو پے کرنے کے لیے کو پریفر نہ کریں آپ سٹاک اکچینج کو پریفر کریں جہاں پہ ایک رات میں سٹاکس اوپر جاتے ہیں اور ایک رات میں سٹاکس نیچے آتے ہیں ریل اسٹیٹ میں ایسا ہے ایک رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ میجک جو ہے ریل اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے اب جو کلائنٹ اس کا بہترین سلوشن کیا ہے کہ کونسا ایسا پیٹرن کیا جائے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے پاکستانی ہے کوئی بھی انویسٹر ہے جب وہ پیسے انویسٹ کرے تو اس کو لاؤس نہ ہو آپ سو سے پہلے نا اپنا سیلز پارٹنر جو اسے پلوٹ لیتے ہیں اس کو سیلز پارٹنر کو یہ بات کنفرم کریں لیٹسے آپ اسے بعد جب پلوٹ بائی کریں اسے کہیں ہاں رہا میں جب بیچنا ہو تو کیا میری لیٹسے میرا ارجنلی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ اسے واپس پریکیور کریں گے یہ چیز اس کا رسپونس دیکھیں اب کچھ میں کیونکہ بہت زیادہ ویڈیوز ریکارٹ کرتا ہوں بہت زیادہ ویڈیو پوست کرتا ہوں مجھے میمبرز کے بے تہاشا میسجز آتے ہیں بھائی ہم نے ان سے لیا تھا ہماری کال ان اٹھاتا ہمارا نمبر بلوگ کیا ہوا ہے ہم سے بات ہی نہیں کرتا پوائنٹ اس کہ جب آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی بہت اچھی کر رہا ہوتا ہے اس کی ریزن بتا دی ہے کہ اس میں کمیشن مل رہا ہوتا ہے سوائیٹی کی طرف سے اس میں انسینٹیو ہوتا ہے وہ آپ کی بات سننے کے لئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں ہر وقت آپ کی بات سننے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں بٹ ریزن کی جب باری آتی تو وہ لوگ آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ ریڈی نہیں ہوتے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کو آپ پتہ ہے کہ وہ سوال کریں گے ایریٹیٹ کریں گے پوچھیں گے میرا پلوٹ کب بیکے کا سو فار اینڈ سون ایسا ہوتا ہے میرا کوئی آج تک میمبر ایسا نہیں ہے کہ میں جب پلوٹ بیجتا ہوں تو میں اپنے کسی میمبر کو ڈسکاؤنٹ یا کمیشنیسا کی چیزیں آفر نہیں کرتا سمبل سی بات ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اگر آفر کرنی ہے تو میں ان کو بعد میں سروسیز آفر نہیں کر سکتا میرا جو موڈل ہے میں سروسیز جب آفر کرتا ہوں میرا کوئی ایک کلائنٹ ابھی یوٹیوب پہ الحمدللہ 32000 میمبر ہیں جو صرف سمارٹس ریلیٹڈ ہیں ایک میمبر بھی مجھے آج کہہ دے یار کہ میں نے اس نے مجھ سے پلوٹ بائی کیا ہوگا ریسیل میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا جی مجھے پلوٹ کے پیسے چاہیے ہیں میں اگر اس کا پلوٹ پروفٹ ہے بیج سکتا ہوں نہیں بیج سکتا اگر تو میں اسے بائی بیک کر لیتا ہوں بائی بیک سے مراد کتاب اس کو میں نے نہ تب کمیشن دیا تھا نہ تب ریبیٹ دیا تھا نہ تب انسینٹیو دیا تھا جب اس نے مجھ سے بک کیا تھا نہ میں ان کو تب اب انسینٹیو دوں گا میں ان کی پرنسپل اماؤنٹ جو لگی ہوئی ہے وہ بائی بیک کر دوں گا لیکن یہ ساری باتیں میں کلائنٹ کو بکنگ کے وقت ہی بتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ پروسیجر ہوتا ہے اس میں کام ہوتا ہے اگر آپ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں سپیسفیکلی انسٹالمنٹ والی سوزائیٹی پہ تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا ایک رات میں یہ والے میجک نہیں ہوتے نہ ایک سال میں ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیشہ آپ کو ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو یہ پرنسپل ایسے کام کرتا ہے الحمدللہ بائی دی گریس آف اللہ علمائٹی ہمارا آج تک کوئی کلائنٹ پہ ایسا نہیں ہے جس کا رسپونس ہمارا اس کی طرف رسپونس نیگٹیو رہا ہو یا اس کو یہ بات فیل ہوئی ہو کہ انہوں نے لٹسا جی تین سال کا پیمٹ پلان ہے پلوٹ بک کیا ہے تو اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے انسٹالمنٹ پے کرنے کے لئے اوورسیز پاکستانی زیادہ سی بات ہے ڈیلی ویس پہ ہر تین مینے بعد پاکستان تو نہیں آسکتا اس کو بینک میں جمع کروانے کے بعد ریسیڈ بھیجنی ہے ریسیڈ کسی بندے نے جمع کروانی ہوں گی کمپنی سے ویریفائی کروا کے فانینس سے اس کے بعد اس کو سیلز ڈیپارٹمنٹ جمع کروا کے ریسیڈ جنریٹ کروانی ہوتی ہے اب یہ بیلٹنگ کی باری آئی ہے believe me I have received more than 900 messages صرف جو اس بات کی طرف تھے کہ بھائی ہم نے فلاں بندے سے پلوٹ لیا اس بندے نے ہماری کال اٹھانا بند کر دی ہم بیلٹنگ میں جانا چاہتے ہیں ہم مرضی کی لوکیشن چوز کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے کریں to be honest میں ان لوگوں کو preference نہیں دے سکتا کیونکہ میری اپنی clientage ہزاروں میں ہے ہزاروں لوگوں نے میرے ساتھ invest کیا ہوا ہے میں انسان ہوں کوئی جن نہیں ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ مجھے لوگ جب کال کریں تو میں ایک رات میں magic کر دوں ان لوگوں کا سب کو ٹھیک ہو جائے میں ہمیشہ preference دوں گا اپنے clients کو جنہوں نے میرے طرح book کیا ہوا ہے میرے طرح investment کی ہوئی ہے اور مجھے business دیا ہوا ہے تو definitely وہ لوگ میری privilege پہ ہوتے ہیں تو جن members کے تھو یا جن sales partner کے تھو آپ invest کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو make sure کیا کریں ensure کیا کریں کہ وہ لوگ آپ کو resale کی services بھی دیں اگر resale کی services سے ہٹ کے بات کی جائے جو باقی services آتی ہیں آپ installment جمع کرواتے ہیں تو آپ کی installment properly time پہ update ہو آپ کو receipt send ہو آپ کی جب billeting کی باری آتی ہے location choosing کی باری آتی ہے تو آپ کے اپنے preference پہ اپنے clientage کو location choose کروا کر دیں آپ کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چیزیں بعد میں بہت زیادہ sales partner کا behavior آپ کی طرف یہ اس بات کا تیعن کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا future جو ہے اس society میں کیسا ہے آپ کسی بندے نے آپ کو location selection کے وقت ایسے plot کی location دلوا دے جو feeling میں ہے جو بہتر اچھا plot نہیں ہے location worst ہے آپ لوگ یہ کر لیں گے ریسے تو تب بھی اس کی ہی ہو سکتی تو location choose کرتے وقت اپنا sales partner کو اس بات کی ساری بات discussion میں لائے کریں کیونکہ آپ property اللہ واسہ نے لے رہے ہیں آپ پیسے دے کے اگر لے رہے ہیں تو آپ کو پیسے دینے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا پورا right رکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پورا discuss کریں negotiate کریں اس بات کو terms and conditions set کریں اور اس کے بعد پھر invest کریں so this was it from today comment box میں comment box حاضر ہے آپ اس میں لازمی comment کریں میں آپ کے comments کا reply کرنے کی کوشش کروں گا جتنی باتیں ہوں گی one to one کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا باتیں ہوتی ہیں کہ جو members کو difficulties face آتی ہیں اس میں تمام باتوں کو highlight کرنے کی مکمل کوشش کروں گا so this was it from today اگر آپ کو smart team ورمکنگ خوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا ہماری website پر رابطہ کریں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبترائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ